بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس اٹھار جو لیکچر دے رہا ہوں ہوا ہے ماتھمیٹکس 1 2 3 اور ماتھ 1 1 3 جو کمار پاس الیکٹریکل الیکٹرونکس والے ماتھ 1 2 3 پڑھتے ہیں جبکہ سیول میکینکل میٹللر جی وہ ماتھ 1 1 3 پڑھتے ہیں تو ان میں سے یہ جو ایک سائز ہے ماتھ 1 2 3 کی یہ ایک سائز نمبر 3.2 اور ماتھ 1 1 3 کی جو ماتھ ایک سائز ہوگی وہ ایک سائز 1 5.2 اب یہ اس سائز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ قوارڈرٹ کیا چیز ہے تو یاد دیکھیں کہ ہمارے پاس قوارڈرٹ چار قوارڈرٹ ہوتے ہیں this is your first قوارڈرٹ this one is your second قوارڈرٹ this is your third قوارڈرٹ and this one is fourth قوارڈرٹ اس قوارڈرٹ پہ اس قوارڈرٹ پہ اس کام بولتے ہیں x ایکسس اور اس کام بولتے ہیں y ایکسس سنٹر میں آ جاتا ہے اوریجن جہاں بھی یہ دون ایکسس ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں وہ اوریجن کہلاتا ہے تو یاد رکھے گا اس اوریجن کی رائٹ سائیڈ پہ جتنی ویلیز ہوتی ہیں x کی پوزیٹیو ویلیز ہوتی ہیں اور اوریجن سے لیفٹ سائیڈ پہ جتنی ویلیز ہوں گی وہ نیگٹیو کرائیں گی اسی طرح اوریجن سے اوپر جو ویلیز ہوں گی y کی پوزیٹیو کرائیں گی اور اوریجن سے نیچے جھائیں گی وہ نیگٹیو کریں گے تو یہ انibse kes کو شو کیا گیا ہے کہ پوزیٹیو نیگٹیو x پوزیٹیو کی سائیڈ پہ آتا ہے x نیگٹیو کی سائیڈ پہ آتا ہے اسی طریقے سے y پوزیٹیو اور وی نیگٹیو وہ کدھر آتا ہے اب بات ہوتی ہے trigonometric trigonometric functions جو ہیں بیٹا امار پاس یاد رکھیے گا چھے ہیں پہلا ہے sin theta cos theta and tangent theta انہی کی جو ریسپروکلز ہیں sin کا ریسپروکل کو secant theta کہلاتے ہیں cos کا ریسپروکل secant theta کہلاتے ہیں اور tangent کا ریسپروکل کو tangent theta کہلاتے ہیں اب یاد رکھیے گا کہ یہ چھے function جو ہے ہمارے پاس sin cos tangent secant secant cotangent یہ سارے کے سارے function جو ہے ہم ان quadrants کے اوپر لائے کرتے ہیں تو پہلے quadrant میں یہ سارے کے سارے function جو ہے وہ positive کر لائیں گے اس کو ہم بلیں گے all positive mean چھے کی چھے function سارے کے سارے جہاں پر positive ہوں گے second quadrant میں سائن اور اس کا والٹ ہی ہوتا ہے جی دو positive ہوتے ہیں that is sine and cosecant یہ پیٹا دو positive دلائیں گے باقی سارے کے سارے values ہوں گے negative ہوں گے third quadrant میں tangent and pertinent tangent and pertinent یہ دو positive ہوں گے باقی سارے کے سارے negative ہوں گے جبکہ fourth quadrant میں cause اور sequence ہے cause and secant یہ دو positive ہوں گے باقی سارے بیٹا negative ہوں گے تو اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں a c t and s ایک لفظ بان جاتا ہے x a c t s تو آپ نے اس کو clockwise rotation میں دینا ہے جیسے clockwise rotation میں آتی ہے تو پہلے quadrant پھر چوتھا پھر تیسرا پھر دوسرا یہ ایک لفظ باندہ a c t s a c t s x a for all c for call and its reciprocal that is second t for tangent and its reciprocal s for sine and its reciprocal یہ سارے کے سارے بیٹا یہاں پہ positive ہوں گے باقی جتنی values ہوتی ہیں وہ negative ہوتی ہیں اب بات آتی ہے کہ sine theta کس کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک triangle میں بنانے لگا ہوں this is your right angle triangle right angle triangle میں ایسی triangle ہوتی ہے جس میں ایک angle 90 degree ہوتا ہے اور جو 90 angle ہوگا اس کو آپ ایسے cross میں ڈالیں گے this is your right angle triangle اب 90 degree کے سامنے والی side جو ہوتی ہے وہ بیٹا ہمیشہ hypotenuse کا لیتی ہے اس میں سے جو angle آپ لیں گے باقی دو angle پاس ایک angle یہ اور ایک angle یہ ہے جو آپ انگل کنسیڈر کریں گے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ angle کنسیڈر کیا اس کو آپ لکھ دیتا ہے theta اور اس angle کے سامنے والی side امیشہ پر پینڈ کو لکھا لائے گی اور جس کے ساتھ یہ angle بان رہا ہے this is your base تب جو reference side ہوتی ہے اب angle جو ہے وہ اس کے ساتھ بان رہا ہے لہذا یہ base بن جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ اسی کو triangle دوبارہ میں بنانے لگا ہوں اگر آپ اس کو this is your right angle triangle and this is your 90 degree angle اس angle کے سامنے والی side hypotenuse اب angle میں یہ کنسیڈر کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارا angle theta ہے تب اس angle کے سامنے والی side this is your perpendicular بن جائے گی اور اس angle کے ساتھ والی سیڈ جو angle بنا رہی ہے جس کے ساتھ this is your base تو یاد رکھنا ہے آپ کو کہ جو آپ angle consider کریں گے اس angle کے سامنے والی side ہمیشہ perpendicular ہوتی ہے اور جس کے ساتھ وہ angle بنا رہ ہوتا ہے وہ ہماری base کلاتی ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے یہ امود گرر رہاہ تو آپ اس کو perpendicular دکھیں گے Mike perpendicular کا طریقہ یہی ہے کہ جو آپ angle consider کریں اس angle کے سامنے والی side ہمیشہ perpendicular بنتی ہے اور جس کے ساتھ وہ angle بنا رہوتا ہے وہ side جو ہماری base بن جاتی ہے تو آپ بیٹا اس میں دیکھیں کہ اگر ہم یہ انگل کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ثیٹا ہے تو اب سائن ثیٹا کس کے برابر لے گا یہاں پہ کس ٹائنگل کو آپ نے کسیڈر کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آج جائے گا سائن ثیٹا ایس ایکل ٹو پرپینڈگل اپون ہائپارٹینوس اسی طریقے سے کاؤس ثیٹا وہ کس کے برابر لیتا ہے بیس اپون ہائپارٹینوس اور اگر ٹینئر ٹیٹا لیتے ہیں تو ٹینئر ٹیٹا ایس ایکل ٹو پرپینڈگل اپون پیس اب آپ کو یہاں پہ بتایا کہ دیز آدھر ایس پروکل آب نیز ٹیٹرمیٹر فانکشنز اب سائن گر اس پر کو سیکنٹ اس کا مطلب ہے کہ سائن کو جب اٹھائیں گے تو کو سیکنٹ بن جاتا ہے تو یہاں پہ اگر سائن کی ویلو اٹھا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا کو سیکنٹ ٹیٹا ایس ایکل ٹو ہائپارٹینوس پرپینڈگل ہے سیم اسی طریقے سے اگر آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ بات جائے گا سیکنٹ ٹیٹا ایس ایکل ٹو ہائپارٹینوس اور بیس اگر آپ اسی کو اٹھا دیتے ہیں تو یہ بات جائے گا ٹیٹا ایس ایکل ٹو بیس اپون پرپینڈگل ہے یہ بیٹا آپ نے یاد سیدھ رکھنی ہے ایک جو ان سوالوں میں جو بات استعمال ہونی ہے وہ وہ ہے آپ کا پیتھا گوریس تھیورم پیتھا گوریس تھیورم کہتا ہے کہ اگر آپ یہ رائٹ اینگل ٹرینگل ہے تو یاد رکھیں کہ یہ پیتھا گوریس تھیورم صرف اور صرف رائٹ اینگل ٹرینگل کے اوپر ہی وہ ایکزسٹ کرتا ہے تو آپ یہاں پہ پیتھا گوریس تھیورم ہے کہ ہائپارٹینوس کا سکیر is equal to base کا سکیر پلاس پرپینڈگل کا سکیر تو یہ آپ کو فارمولے چاہیے یہ یاد ہونے چاہیے پیتھا گوریس تھیورم ان کے یہ فانکشن ٹھیک ہے اور یہ رائٹ اینگل ٹرینگل کے بارے اور یہ کوارڈرنٹ یہ چیزیں پہتا ہونی چاہیے تو انہی چیزوں کو ہم آگے استعمال کرتے ہیں ایکسرسائز میں تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ بیٹا میتھ وان ٹو تری جو ہے ان میں ایکسرسائز نمبر 3.2 ہے اس میں کوشن نمبر 1 ہے سیم یہی ایکسرسائز 5.2 جو اس میں سیم پیشن نمبر 3 یہ ہے تو کہتا ہے کاؤس ثیٹر is equal to minus under 3 by 2 ثیٹر lie in 3rd quadrant فائنڈ ریمینی ٹیرومیٹری فانکشنز تو یہاں پہ جو چیز آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ لائٹ ثیٹر کہاں بھی لائک کر رہا ہے تھرڈ پارڈر میں جو آپ ٹرینگل آپ بنائیں گے وہ تھرڈ پارڈر میں چاہیے باس ٹیچرز ایسے کرتے ہیں کہ فرسٹ پارڈر میں ایک سیمپل بنا دیتے ہیں اور اس میں کہتا ہے کہ یہ minus sign ابھی آپ اس کو ignore کر دیں بعد میں اس میں ڈائیل کریں گے یہ کریں وہ کریں ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ آپ کو یہ value دی ہوئی ہے اور ثیٹر lie in 3rd quadrant کہہ رہا ہے تو آپ ثیٹر کو 3rd quadrant میں لائک کروائیں اور اس میں جب آپ دیکھیں گے تو تو میڈکل یہ value جہاں وہ اس میں پلاس مالس آنے شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ this is our quadrant اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا 3rd quadrant ہے this one is our third quadrant یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ theta like کر رہا ہے تو just like this یہ theta آپ نے لائک رہا دیا this is your theta اب جب یہاں پہ ایک point آپ بھی لے رہیتے ہیں تو اس point تو آپ نے ایکس ایس کے اوپر پرپینڈبل draw کر رہنا ہے تو یہاں سے جب آپ پرپینڈبل draw کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک right triangle triangle بن جاتی ہے جس کا ہم لیکھیں گے o a b o a b کا نام دے دیں گے تو یہ ہمارے پاس 3rd quadrant میں triangle جو ہمارے لائک کر رہی ہے اب اس 3rd quadrant میں لائک کرنے سے آپ کے پاس کیا ہے کہ s cos theta is equal to minus 3 under root by 2 اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے آپ کو بتایا ہے کہ base upon hypotenuse اس کے برابر ہوتا ہے اب ضرور کیجئے کہ آپ کو بتایا ہے کہ tangent جو angle لیا ہوا ہے theta اس theta کے سامنے والی side perpendicular اور theta کی سامنے والی side جو angle بنا رہا ہے یہ arrow آپ کو بتا رہا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا base and this one is your hypotenuse چونکہ یہ ہمارا 90 angle ہے اب اس angle کے سامنے والی side بیٹا پاس جاتی ہے perpendicular angle کے سامنے والی side hypotenuse بن گئی ہے اب ضرور دیکھیں کہ یہاں سے base this one is your base and this is your hypotenuse آپ دیکھیں کہ origin سے base negative side پہ آ رہا ہے یا positive side پہ آ رہا ہے چونکہ یہ negative side پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ base minus 3 under root آ جائے گا تو یہاں پہٹا آپ دیکھیں کہ minus under root 3 اور hypotenuse is always positive اور یہاں پہ h کی value ہو جائے گی 2 اب کس کی value معلوم کرنی ہے آپ پہ perpendicular کی value تو آپ اس ٹرینگل کے اوپر آپ پیتھاگوریس تھیورم لگائیں گے تو by using پیتھاگوریس تھیورم پیتھاگوریس تھیورم جب آپ اپلائی کریں گے تو کیا ہے بیٹا ہائی پارٹیوز کا سکیر is equal to base کا سکیر plus perpendicular کا سکیر یہاں سے دیکھیں آپ ان پرپینٹیوٹر کا سکیر پرپینٹیوٹر کا سکیر پرپینٹیوٹر فائنڈ کرنا ہے تو یہ اپنی جگہ بنائے گا یہ base کا سکیر ادھر آکے منس ہو جائے گا تو یہ چیز بن جائیں گی P کا سکیر is equal to ہائی پارٹیوز کا سکیر minus base کا سکیر اب اس میں values put کر دیں گے تو P کا سکیر as it is ہائی پارٹیوز کتنا ہے 2 2 کا سکیر minus minus of under root 3 اس کا سکیر this one اب یہ پڑھا جائے گا P سکیر is equal to 4 minus یہ minus اس سکیر کے وجہ پلس ہو جائے گا اور under root 3 کا سکیر پورا 3 آ جائے گا then 4 minus 3 1 P کا سکیر is equal to 1 آ جائے گا اب جہاں آپ کی سکیر ختم کرنا ہے after taking square root on both sides جب دونے جانے پیٹا سکیر root لیں گے تو یہ بان جائے گا P کا سکیر اس کا سکیر root is equal to یہ constant value ہے جب constant کا سکیر root لیتے ہیں تو اس کے ساتھ plus minus sign دینا ہوتا ہے تاب جہاں پہ یہ سکیر سکیر root سے کینسر تو یہ پیٹا پی کی value آجی گی plus minus 1 اب اس میں دیکھنا ہے یہ کہ اس میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے کونسی صحیح ہے کونسی نہیں ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی صحیح ہے اور کونسی غلط ہے کہ ہمارے پاس P کی value plus 1 بھی آگئی ہے اور P کی value minus 1 بھی آگئی ہے تاب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ perpendicular اوپر کی جانے پان رہا ہے یا کہ نیچے کی جانے پان رہا ہے اب چونکہ یہاں پہ دیکھیں کہ triangle کے اندر perpendicular ہمارا نیچے کی جانے پان رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نیچے ہمارے پاس y value minus ہوتی ہیں تو یہاں پہ P is equal to minus 1 کے برابر آ جائے گا this one اب یہ ہماری triangle پیٹے complete ہو گئی ہے جس میں base جو ہے وہ minus اندر 3 آیا ہے اور perpendicular is equal to minus 1 آیا ہے اور hyperdose is over 2 اب یہاں پہ اس triangle کے اوپر آپ remaining denominator function جو آپ فائنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں now remaining denominator functions آئے سائنس سیٹا آپ کو بتائیں کس کے برابرات ہے perpendicular upon hyperdose سائنس سیٹا perpendicular upon hyperdose اور یہاں پہ perpendicular minus 1 اور hyperdose 2 ہے car theta already کیا ہوا بیٹا تینجنر دیکھیں تینجنر theta is equal to perpendicular upon base that is minus 1 over minus under root 3 اب یہاں سے minus minus cancel ہو جائے گا تو یہ بیٹا جائے گا 1 upon under root 3 جو کہ third quarter میں tangent positive ہے تو automatically positive اس طریقے سے اسی طریقے سے آپ sine کیا ہوتا ہے cosecant theta cosecant theta تینجنر 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 وہ بیٹا minus 1 سے cancel ہو جائے گا تو یہ cut tangent میں ہمارے پاس first value 300 تو اس میں آپ نے یہ ذیاد رکھنا ہے کہ جس quadrant میں لائے بنا نہیں اور بعد بنا لو سیدھا 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 ڈیو 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 بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا کہ جو ٹرینگل آتی ہے جس قوارڈر میں اسی قوارڈر میں جا کے اپنے ٹرینگل کو بنانا ہوتا ہے تو اس کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ ڈکی چھپی ہو تو آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں ٹرینگل ٹرینگل